جمع کشمیر میں جہاں سرکار نے انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو شروع کی ہے اور اس انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو میں عوید قبضے جو سرکاری زمینوں کے اوپر ہوئے ہیں ان عوید قبضوں کو چھڑوایا جا رہا ہے وہی پر ایویکیو پروپرٹی ڈپارٹمنٹ ایک بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ میں نے جو لوگ انسو سنتالیس میں جمع کشمیر سے پاکستان چلے گئے یا پاکستان کی قبضے والے جمع کشمیر میں چلے گئے ان کی جو پیچھے پروپرٹیز رہ گئیں چاہے وہ دکان تھی چاہے وہ مکان تھا وہ لوگ جو وستاپت ہو کر پاکستان کے قبضے والے جمع کشمیر سے آئے یا پاکستان سے ادھر آ گئے انہیں ان پروپرٹیز میں بس آیا گیا یعنی انہیں یہ مکان دیئے گئے انہیں یہ مکان رہنے کے لئے دیئے گئے اب لگ بگ ستر سال سے زیادہ کا وقت یعنی پچھتر سال کا وقت گزر چکا ہے ان مکانوں میں ان لوگوں کو رہتے ہوئے ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے کوئی بڑا بدلاو مکان کے اندر کرتا ہو ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا اور جو لوگ ان مکانوں کے اندر رہ رہے ہیں ان کی یہ مانگ ہے کہ اب بہت وقت گزر چکا ہے اب ہمیں ان مکانوں پر مالکانہ حقوق دے دینے چاہیے تاکہ اگر ہمیں بینک کا لون لینا ہو یا کوئی اور سہولت ہم کو لینی ہو وہ سہولت ہم لے سکیں میرے ساتھ جی آئی سنگھ ہے اسی طرح کے مکان میں یہاں پر دلپتیاں محلے میں رہتے ہیں مجھ سب سے بہت سنگھ صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھتر سال گزر گئے کیا ان پچھتر سالوں میں کبھی کسی حکومت نے کوئی کوشش ایسی نہیں کی کہ یہ جو آپ جن مکانوں میں رہ رہے ہیں ان پر آپ کے مالکانہ حقوق آپ کو دے دی جائیں نہیں نہیں بالکل کسی گورنمنٹ نے جو بھی آئی یہاں پر سرکار ہے کسی نے آج تک یہ انیشیٹیو بھی نہیں لیا اور کوئی ایسا سٹیپ بھی نہیں اٹھایا کہ ان کو ہمیں جو پراپٹی رائٹس دیے جائے بلکہ ہمیں پچھتر سال ہو گئے ہیں یہاں پر ہم رہ رہے ہیں اور اس کے باوجود ان میں کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کا صرف الارٹمنٹ ہی کی ہوئی ہے باقی ان کا کوئی اس میں رول نہیں رہا ہے ہمیں اس کو منٹین کرنا جو ہم منٹین کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں سارا کچھ وہی ہے لیکن کوئی پراپٹی رائٹس نہیں دیے گئے بلکہ جو زمینیں ہمیں لاٹ ہوئی ہیں جو اگری کلچر لینڈز ہوئی تھی اس پہ ہمیں پراپٹی رائٹس دے دئیے گئے تھے لیکن ان مکانوں میں جہاں بھی ستر پیتر سال ہو گئے رہتے ہوئے گورمنٹ نے آج تک کوئی ایسا قدم ہی نہیں اٹھایا کہ ان لاٹیز کو ان کے پراپٹی رائٹس دیے جائیں بلکہ جو ایک رائٹ ہے بلکہ پچتر سال کے بعد ایک حق بنتا ہے کہ ان کو پراپٹی رائٹس دیے جائیں تاکہ یہ اپنے طریقے سے جس طرح بھی موڈی فائی کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ مکان کو کریں لیکن ایسا کبھی کسی گورمنٹ نے نہیں کیا تو یہ جو کنسٹرکشن میں نے دیکھی آپ گھر میں یا آپ نے خود کروائی ہے ہاں یہ اپنے گھر میں نہیں ہے بلکہ یہ آپ جہاں بھی جائیں گے جنہوں لوگوں نے انہیں خود ہی یہ منٹین کیا ہوا ہے خود ہی انہوں نے کنسٹرکشن بھی کیا ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے اثروائز یہ پراپٹیز کبکہ ختم ہو گئی ہوتی تو ان پراپٹیز کو اس کا مطلب اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے بچایا آپ ہی لوگوں نے ہیں ورنہ یہ ختم ہو گئی ہوگی کھنڈر بند گئی بلکل بلکل میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کو منٹین نہ کیا ہوتا یا ان کو بچایا نہ ہوتا تو آج تک یہ پراپٹی ختم ہو جانی تھی بلکل یا مان لیچہ اگر سرکار کی تحویل میں یہ پراپٹیز رہتی تو اس کا حال بھی جو ہے مبارک منڈی جیسا ہوتا اس کا حال بھی جو ہے راجع کی منڈی کے جیسا ہوتا کہ وہ ساری کی ساری گر گئی اور آپ جا کر آپ اس کو بنانے لگ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ان کی بھی حالات ویسے ہی ہوتی حالت جیسے مبارک منڈی کی جو کھنڈرات بنے ہوئے ہیں ویسے ہی یہ کھنڈرات ہوتے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو منٹین کیا ہوا ہے اور دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کا میں نہیں سمجھتا ہوں ان کا کوئی رول ہے یہاں پر اور اگر ہمیں زمینوں کی لاتمنٹ پر پوری رائٹ پراپٹی رائٹس دے دی ہے انہوں نے تو مکانوں پر دیتے ہوئے ان کو کیا پرابلم ہے بلکہ ابھی انیمیز ایکٹ جو نائنٹین سیمٹین دوزارستارہ کا جو انیمی ایکٹ ہے اس میں بلکل کلیر لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی بھی جو ہے جہاں سے مائگریٹ ہو کے پاکستان چلا گیا ہے وہ اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اس کو واپس وہ نہیں دے سکتے اور جب واپس نہیں دے سکتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو اپنے پاس رکھنے کا یا کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ اس کو اپنے پاس رکھے اس کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے ہم کو بھی رائٹ دینے چاہیے بلکل جیسے باقی انڈیا کی باقی سٹیٹس میں ہوا ہے لیکن ایک دکت ہے آپ اگر اسی دلپتیا محلے میں گھومیں یا اسی ترابخڑی کا کے علاقے میں گھومتے ہیں تو جو زیادہ تر مقام جو ہیں ان کے اندر جو آپ کو لوگ ملتے ہیں وہ اوریجنل الوٹی نہیں ہیں اب کشمیر کا کوئی آدمی اگر وہاں پر رہ رہا تو ظاہر سی باتیں میرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی آپ تو اوریجنل الوٹی ہے نہیں اوریجنل کوئی اور تھا اور کئی جگہوں پر تو یہ بھی ہے کہ جسے مقام دیا گیا ہے اسے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی کبھی بھی جب یہ ریگولرائز ہوگا تو آپ کو یہ کیا کہتے ہیں الوٹ اس وقت ہوگا تو آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ جب مان لیجے سرکار کل کوئی سکیم لے کر آتی بھی ہے تو اس میں الوٹمنٹ سرکار کیسے کرے کیونکہ کانونی طور پر تو اوریجنل الوٹی کو ملے گا اور لیکن اب جس کا قبضہ ہے وہ قبضہ چھوڑے گا نہیں تو آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی اپنی رائی میں یہ کہتا ہوں کہ جو رائٹ تو اسی کا ہے جو ارڈینل الوٹی ہے جو نائنٹین فارٹی سیون کے پارٹیشن کے بعد جس کو الوٹ ہوئے اور یہاں پر آکے وہ بس گئے ہیں لوگ باقی جنہوں نے یہ سب لٹ کر دیئے یا چھوڑ دیئے یا پوزیشن کسی کو دیتی اور جو اگر پرابٹی رائٹس کل دینے ہے کسی کو تو اسی کو ملنے چاہیے جس کا ارڈینلی اس کو الوٹمنٹ ہوئی ہے باقی جو ابھی رہ رہے ہیں یہاں پر یا کسی طریقے سے بھی رہ رہے ہیں وہ کیا کنسیڈریشن ہے لیکن ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا ہے اور آپ کل اس کو کوئی ڈینٹی فائی کرنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو رائٹ دیجئے گا وہ آگے وہ بیچے وہ رکھے وہ مارٹ گیج کرے جو مرضی کرے لیکن ان کے رائٹس نہیں ہیں جو ابھی یہاں پر کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا کسی نے پوزیشن کسی کو دے دیا ہے تو ان کا تو رائٹ نہیں بنتا بلکل کیا کیا دکتیں ان پریشانیاں آئی ہیں پچھلے پچھتر سال میں سروپرٹی میں رہتے ہوئے آپ کو نہیں بیسے تو کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے بلکل آئی بھی نہیں ہے کوئی پریشانی کیونکہ ہم اپنی مرضی سے بھی اس کو کر لیتے ہیں رینویٹ بھی کر لیتے ہیں زیادہ کوئی ویسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنے سال رہنے کے باوجود بھی مطلب ہے کوئی پراپٹی رائٹس جو ملنے چاہیے تو وہ نہیں ملے ہیں پراپٹی رائٹس ملنے چاہیے وہی ایک پریشانی ہے وہی ایک پریشانی ہے پراپٹی رائٹس ملنے چاہیے کیونکہ اتنی دیر ہو گئی ہم کو رہتے ہوئی یہاں پر اگر زمینوں کے دے سکتے ہیں وہ وہ بھی تو لینڈ مائیگریٹ کر کے ہی گئے جو پاکستان چلے گئے یہاں سے نائنٹین فارٹی سیون میں یا وہاں سے جو ادھر آگئے ہیں تو اگر ان کے رائٹس دے سکتے ہوں تو یہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور امنمنٹ خاص کر کے دوزرستانہ کی جو امنمنٹ ہے اینیمی پراپٹی ایکٹ میں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کو دیجئے گا وہ پاک اککوپائیڈ کشمیر بھی مار رہی ہے تو اس لیے ہم تو یہ نہیں دے سکتے ابھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی یہاں پر آ جائیں کیونکہ جو مائیگریٹ وہاں پر چلے گئے ہیں پاک اککوپیڈ کشمیر میں یہاں سے نکل کے تو وہ ہو سکتا ہے واپس آ جائیں تو مطلعہ they have creating some confusion اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ویک سی بات ہے کوئی solid point نہیں ہے کہ وہ آئیں گے آپ جاؤ گے ہم اس کو اککپائی کر لیں گے ابھی وہاں پر جو پراپٹیس ہیں جو ہم چھوڑ کے آئیں مارے دادا پردادا پیرنٹس وہ ان کی کیا حالت ہے کیا کس condition میں ہے وہ تو اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے بالکل تو لہٰذا بیسک میں یہی کہوں گا میڈیا کے طرح آپ کے چینل کے طرح کہ مطلعہ اس جو پراپٹیس ہیں ان کو پراپٹی رائٹ ملنے چاہیے تو صاف طور پر آپ سن سکتے ہیں کہ جو ایویکیو پراپٹی میں لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اب وقت گزر چکا لمبا وقت گزر چکا پچھتر سال ہو چکے ہیں اب مالکانہ حقوق ان پراپٹیس کے اوپر ہمیں ملنے چاہیے لیکن حکومت کی پریشانی اصل میں یہ ہے کہ جس custodian department کے پاس یہ پراپٹیس دے دی گئی تھی جس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ ان پراپٹیس کا کی خیال رکھیں گے اور جن لوگوں کو ان پراپٹیس میں بسایا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ لگاتار رابطے میں رہیں گے department نے ایسا نہیں کیا بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ custodian کی پراپٹی میں original LRT آپ کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے جی آئی سنگھ کو ڈھونڈ کر نکالا اسی طریقے سے جب آپ ان evacue property پورے شہر میں گھومیں گے مکانوں کے اندر تو original LRT آپ کو ملے گا نہیں اب میں کسی مکان کے اندر گیا تو میں نے پوچھا بھئی آپ کون تو ان نے کہا ہم تو قرائے پہ ہیں قیمتی property جن property کو لے کر اتنے قانون بنے ہیں ان property کو لے کر custodian department اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ کس property میں کون رہ رہا ہے ستر سال پہلے جو property الارٹ ہوئی کسی شخص کو وہ آج روڑا والے کے پاس کیسے پہنچ گئی کسطوار والے کے پاس کیسے پہنچ گئی وہ آج کشمیر والے کے پاس کیسے چلی گئی پلواما کا آدمی اس میں رہ رہا ہے بارہ ملہ کا آدمی اس میں رہ رہا ہے وہ رہ کہاں سے رہے ہیں اور یہ property ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا کے سے رہی ہیں اور کل جب حکومت ان کو الارٹ کرنا شروع کرے گی تو کس ذاوی ذاپتے کے تحت الارٹ کرے گی کیونکہ الارٹمنٹ تو اسے ہوگی جو ارجنال مالک ہے جو پچھتر سال پہلے اجور کر آیا تھا اور وہ یہاں پر اس نے بسنا تھا سوال کا سٹوڈنٹ ڈیپارٹمنٹ کے اوپر بہت سارے ہیں لیکن اہم سوال یہ کہ جو لوگ ستر پچھتر سال سے ان مکانوں میں رہ رہے ہیں ان کی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو انہیں ان مکانوں کے اوپر مالکانہ حقوق دینے چاہیے اور جو لوگ ان مکانوں میں کرائیدار بن کے بیٹھے ہیں ان کو لے کر بھی سرکار کو ایک الگ سے پالیسی بنانی چاہیے